ساکریٹیز ایک گریک فلوسفر تھے جن کی گرنا دنیا کے سب سے مہانتم فلوسفرز یا دارشنک میں کی جاتی ہے ساکریٹیز کا جو فلوسفی تھی وہ بڑی سرل ہوتی تھی وہ روج مرہ کی جندگی میں جیسے ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اس کے مادہم سے وہ بہت بہت مہان جو گیان ہے وزڈم ہے اس کو وہ بتایا کرتے تھے ایک بار کیا ہوا کہ ایک وقتی دھورتا ہوا ان کے پاس آیا اور وہ بڑا ایکسائٹڈ لگ رہا تھا اس نے آتے ہی آتے ساکریٹیز سے کہا مجھے آپ کے دوست کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتا چلی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساکریٹیز نے کہا رکو بھائی رکو سب سے پہلے میں چیک تو کرلوں کہ تم جو مجھے بات بتا رہے ہو وہ مجھے سننی چاہیے کی نہیں تو سب سے پہلے ایک ٹرپل فلٹر ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تین فلٹر کا ایک ٹیسٹ کریں گے اگر جو تم مجھے بتانے والے ہو اگر اس فلٹر سے پاس ہو جائے گا تب تو میں سنوں گا نہیں تو میں نہیں سنوں گا سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ستی کا ٹیسٹ ٹرپل کا ٹیسٹ کیا تم شور ہو کہ جو بات تم مجھے بتانے جا رہے ہو وہ صحیح ہے وہ آدمی تھوڑا سا لڑکھڑایا اس نے کہا نہیں مجھے پتا نہیں ہے میں نے تو کہیں کسی سے سنا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ساکریٹیز نے کہا اچھا تو جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو تم خود ہی شور نہیں ہو کہ وہ صحیح ہے کی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے تم جو بتانے جا رہے ہو وہ سیکنڈ فلٹر کو پاس کر جائے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم مجھے بتانے جا رہے ہو میرے دوست کے بارے میں وہ کوئی اچھی بات ہے یا کوئی بری بات ہے آدمی حکلانے لگا نہیں اچھی بات تو نہیں ہے ایکچولی تو میں کچھ برائی ہی بتانے والا تھا اب ساکریٹیز نے اس کو روکا اچھا تو جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو وہ ایک تو صحیح نہیں ہے اور دوسری میرے دوست کی برائی ہے چلو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جو بتانے جا رہے ہو وہ تیسرا فلٹر پاس کر جائے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ جو تم مجھے بتانے جا رہے ہو وہ یوسفل ہے میری لئے اپیوگی ہے اب اس آدمی نے سوچا اور کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس اپریٹیز نے کہا اچھا تو جو تم مجھے بتانے جا رہے ہو وہ نہ تو ستی ہے نہ وہ کوئی اچھی بات ہے اور نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو پھر میں اس بات پہ کیوں گوھر کروں میں کیوں تمہاری بات سنوں اور پھر انہوں نے اس بکتی سے کہا کہ تمہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت دنیواز دوستو یہ جو سوکریٹیز کے بارے میں جو گھٹنا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چاروں طرف ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کو اگر کوئی بات پتا چل جائے تو وہ ساری دنیا میں گانا چاہتے ہیں فیس بک پہ جائیں گے واتس اپ پہ جائیں گے فون کریں گے دوڑ کے لوگوں کے پاس جائیں گے بتائیں گے ان کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے کی نہیں ہے لیکن اس کو ایسا سپریڈ کرتے ہیں ایسا فیلاتے ہیں جیسے کہ وہ ست پرتشت صحیح ہو دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو اس طریقے کی باتیں فیلتی ہیں وہ کبھی اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں اچھی باتوں کو فیلانے میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کسی کے اچھی کوالٹیز کی تاریف کرنا کوئی نہیں چاہتا ہاں لیکن اگر کسی کی کمی پتا چل جائے تو اس کو لوگ جو ہے گا گا کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ان سب چیزوں سے دوستوں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب ہم غلط باتیں سنتے ہیں جھوٹ باتیں سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں نیگٹیو باتیں سنتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا صرف نقصان ہوتا ہے تو یہ دھیان رکھیں کہ اگر کوئی ایسا بکتی ہے جو کی ہمیشہ جھوٹی باتیں بری باتیں بتاتا رہتا ہے جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں ہاں اگر کوئی ایسا بکتی ہے جو سچائی بتاتا ہے اور وہ اچھی باتیں بتاتا ہے یا کم سے کم ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے آپ کا کوئی فائدہ ہو آپ کا کوئی بھلا ہو آپ کے لئے کوئی استعمال ہو اس کا تو آپ کو ایسی باتوں کو سننا چاہئے ایسے لوگوں سے اور ایسی باتوں سے ہمیسہ پرہیج کریں کیونکہ اس سے صرف آپ کا سمجھ خراب ہوگا آپ کے بیچار خراب ہوں گے اور آپ کی جندگی میں پریشانی آئیں گے ایسے لوگوں سے اگر ہم دور رہیں گے ایسے بیچاروں سے ہم دور رہیں گے تو ہماری جندگی بہتر ہوگی اور ہم آگے سفلتا کے مارک پر چل سکتے ہیں موسیقی